مقامی آپریشن جاری رہے گا کورونا پر قابو پانے کے لیے آرمی چیف کا پاک فوش کو سبل انتظامے کی امداد تیز کرنے کا حکم آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جعبید باجوہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے اپنا بچاؤ کرنا اجتماعی حفاظت کی بنیاد ہے ہر حفاظ سے انفرادی قدم اہمیت کا حامل ہے ہر پاکستانی کا فرض ہے حکومتی ہدایات پر عمل کرے وائرس سے قوم کی حفاظت کے عمل کو مقدس فریضے کے طور پر انجام دیں گے بلوچستان میں ایک کرونا وائرس کے مزید گیارہ کیسز سامنے آگئے مریضوں کی تعداد ایک سو چار ہو گئی صوبے میں تین ہفتوں کے لیے جزوی لوگ ڈاؤن تمام بڑی مارکٹیں شاپنگ مالز کاروباری مراکز ریسٹرانٹس بنگ پبلک ٹرانسپورٹ ساویس بھی موطل میڈیکل سٹورز اور اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھولی رہیں گی ادھر چمن بارڈر تجارت کے لیے کھول دیا گیا شہریوں کی عام درفت پر پابندی برقرار کرونا کے سندھ میں حملے بڑھ گئے پندرہ نئے کیسز ریپورٹ محکومہ سہت کے مطابق سکھر کرنٹینہ میں موجود پندرہ افراد کا ٹیسٹ مصبت آیا صوبے میں متاثرین کی تعداد دو سو سٹھ سٹھ ہو گئی وزرعالہ مراد علی شاہ کی تین روز تک گھروں میں رہنے کی اپیل پر عمل درامد کراجی میں شہریوں کی اکثریت گھروں تک محدود میر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کرونا سے لڑنے کے لیے احتیاط ضروری ہے شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں سکھر کے کرنٹینہ سنٹر میں مقیم افراد وارڈز توڑ کر باہر نکل آئے سنٹر سے باہر آنے والوں میں کرونا وائرس سے متاثر افراد بھی شامل کرنٹینہ سنٹر میں موجود کچھ اناثر کے اخصانے پر تمام افراد مشتہل ہو گئے میں تو لوگ ڈاؤن کا حامی نہیں ہوں میں عمران خان کی وزیر آزم کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن لوگ ڈاؤن کرنا میرے پاس اختیار نہیں ہے جی یہ پرائیم منسٹر صاحب کا اختیار ہے کرونا وائرس کا بھیلا ہو وزیر ریلوے شیخ رشید کا کل سے بارہ ٹرینیں بند کرنے کا اعلان شیخ رشید کہتے ہیں پچیس مارس سے گیارہ اپ اور گیارہ ڈاؤن ٹرینیں بند ہوں گی آج ٹرینیں یکم اپریل سے معتل ہوں گی حالات بہتر ہوتے ہی ٹرینیں بحال کر دیں گے کرونا پر کابو پانے کے لیے عوام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں فرداس عاشق آوان کہتی ہیں چیلنج سے نبوردازمہ ہونے کے لیے مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے حجوم والی جگہوں پر نہ جائیں ریسٹورانٹس میں کم بیٹھیں قوم کی صحت کا تحفظ وزیراعظم عمران خان کی اولین ترجیح ہے صبحی محکمہ صحت کی مطابق چوبیس گھنٹوں میں تیرہ نئے مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے مردان کی یونین کانسل منگا میں تیسے روز بھی لوگ ڈاؤن کسی کو علاقے سے باہر جانے اور نہ ہی آنے کے اجازت مکینوں کی سکرننگ کا عمل جاری متاثرہ علاقے میں سپری بھی کیا گیا کرونا سے رمٹنے کے لیے وزیراعظم پنجاب کے زرصدارت کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے آٹھ عرب روپے کے اضافی فنڈ زیاری ایکسپو سینٹر لاہور میں نو سو بستروں کا فیلڈ اسپتال بھی بنایا جائے گا صوبے میں قرمتینہ سینٹرز کے لیے امارتوں کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چھاندے ہیں پنجاب کے اوپر بھی ایک قومی اور اخلاقی فریضہ ہے جس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے ہم خالی جہاز یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور ان سارے پاکستانی مصافروں کو لے کے آ رہے ہیں جو کہ بیچارے اپنے ملک میں آنے کے لیے بیتاہت سی ای او پی آئی اے ارشد بلک کا عوام کے نام خصوصی پیغام کہتے ہیں ملک ہنگامی صورتحال سے دوچار ہے ایسے میں پی آئی اے بطار ادارہ قومی فریضے کی ادائیگی کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کے لیے پورازم ہے قومی ائرلائن کے خالی جہاز سعودی عرب بھیجے گئے وہاں سے زائرین کو واپس لے کر آئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں قائم کمیٹی کورونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لے گی ادھر سیشن جج اسلام آباد نے قیدیوں کی رہائی کے لیے دو ججز نامزد کر دیے دونوں ججز کو ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ مل کر قیدیوں کی رہائی کا طریقہ اکار مکمل کرنے کی ہدایت کورونا وائرس کے خدشے کے باوجود لاہور والٹن ائرپورٹ پر تربیتی آپریشن مکمل بند نہ ہو سکا ہیوییشن حکام کے مطابق اسی فیصد کلاسز بند کر دی گئی ہیں بیس فیصد چلنے والی کلاسز میں طلبہ کے دو سو گھنٹے پورے ہونے والے ہیں تربیتی پروازوں میں دو افراد ہوتے ہیں اس لیے پابندی آئید نہیں کی گئی کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کراچی کے تاجروں کی سندھ حکومت کی تعریف وفاق پر تنقی سراج قاسم تیلی کہتے ہیں وزیراعلا مراد علی شاہ کی کابشوں کو سراحتے ہیں عمران خان کے خاص لوگ کیا کر رہے ہیں زبیر موٹی والا بولے نارکیٹس بند ہیں سنتکار پیسہ کہاں سے لائیں حکومت فاری طار پر یوٹیلیٹی بلز معاف کریں خدرناک کرونا وائرس ایک سو پچاسی ممالک میں پھیل گیا دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چار سو سترہ تک جا پہنچی اٹلی، سپین، ایران، فرانس، امریکہ اور برطانیہ میں مریض شل بسے عالمی سطح پر وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو لاکھ چھہتر ہزار سے تجاوز کر گئی قیدر موسیقی 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 الاشی قبل موسیقی ریس ای موسیقی موسیقی دعایه لذilitه بدد دعایه 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 كل شخص ستره کسی دعایی ملیریا کی دوائی سے کرونا کا علاہ جمریکی صدر صحافی سے علج پڑے بھرا ریپورٹر قرار دیتے ہوئے کہا ایسا سوال پوچھنے پر شرم آنی چاہیے صدر ٹرم نے گزشتہ روز خیطاب میں ملیریا کی دوائی کو کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں گیم چینجر قرار دیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیلی ازر محمود نے بھی ٹینس بول سے دل سے دل بہلایا ادھر انگلینڈ ٹرکٹ بورٹ نے اٹھائیس مئی تک سرگرمیاں موطر کر دی کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ اولیمپکس کو ملتوی نہیں کیا گیا کھیلاریوں نے ایونٹ کی تیاری گھروں میں ہی شروع کر دی کھلاریوں نے دنیا بھر میں کھیلوں کو متاثر کیا ہے وہی روس میں آئی سیلرز نے خوب ریس لگائے اس وقت جو بھی آپ ڈیسیجن لیں گے یاد رہے کہ اس میں سے کوئی ایسی ڈیسیجن نہیں ہو سکتی جس کو آپ واپس جا کے آپ کہیں گے ہمیں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں ضرور لوگوں کی مدد کریں اور اس زخیرہ اندوزی کو جو ہے وہ بند کریں اور منافع خوری کو بند کریں جو جو صاف رہے گا جو جو کیر کرے گا وہ اس بیماری سے بچ جائے گا ان لوگوں کے لیے ایکشن لیں جو سینیٹائزر اور ماسک بلیک میں بیچ رہے ہیں یا انہوں نے زخیرہ اندوزی کر لی ہے اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فنکار بھی میدان میں آ گئے گلوکارا ہمیرہ ارشد نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ خودارہ زخیرہ اندوزی نہ کریں انسانیت کا مظاہرہ کریں اداکارہ سنہ کہتی ہیں کہ ماسک اور سینیٹائزرز مہنگے دام و فروخت کرنے والوں کے خلاف کاربائی کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنجی ٹونیوز اور میں ہوں رخشان نیر دنیا کے سب سے بڑے تری سکسی ڈگری ورچول نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین خطرناک کرونا وائرس دنیا کے ایک سو پیچاسی ممالک میں پھیل چکا ہے پاکستان اور دنیا بھر میں اسے لڑنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بتائیں گے آج کے بولیٹن میں اس بولیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشی اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقراب بخاری ہیڈلائنز اپنے جانی آغاز میں بات کریں گے کرونا وائرس کی سکھر میں قائم کرندینہ سنٹر میں مقیم افراد وارڈ سے باہر آکے باہر آنے والوں میں کرونا وائرس سے متاثر افراد ہو جاتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے سجاد پاشا سے سجاد پاشا کھانے کی تقسیم پر یہ ایشو اٹھا جس پر یہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکل آئے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کیا یہ صورتحال سنگین ہے دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں لیبر کالونی کرنٹینہ سنٹر کے اپٹر کے باہر تافتان سے آنے والے ایک سو پچاس سے زائد مسافر جو ہیں وہ اس وقت کرنٹینہ سنٹر سکھر میں موجود ہیں اور یہ تمام تر جو معاملہ ہے اس پہ جو یہاں کے مسافر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں ٹائم پہ کھانا نہیں دیا جا رہا اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ مسافر جو ہیں وہ یہاں پر اپنے کمروں سے باہر نکل آئے ہیں اور انہوں نے ابھی آپ سے کچھ دیر قبل احتجاج کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی کسی طرح کے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلہ انتظامیہ اور سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بہتر سے بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں مسافروں کے لیے ڈاکٹروں کی اضافی جو نفری ہے وہ یہاں پر تائینات ہے منسپل کا عملہ تائینات ہے پبلک ہیلت کا عملہ تائینات ہے یہاں پر کھانا بھی جو ہے وہ ٹائم سے ان مسافروں کو دیا جا رہا ہے لیکن آج یہ مسافر اپنے کمروں سے باہر نکل آئے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے اور ان کا احتجاج کرتے ہوئے یہی کہنا تھا کہ ان کو کھانا ٹائم پر نہیں دیا جا رہا سفائی سترائی کے انتظامات جو ہیں وہ بلکل ناکس ہیں جبکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں سے ہم ریپورٹنگ کر رہے ہیں کہ سجاد اگر انتظامات بروقت کیے گئے ہیں انتظامات بہترین تھے تو آج کس کے اکسانے پر یہ احتجاج پر اتر آئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن سے یہ مسافر جو ہیں وہ یہاں پر منتقل کیے گئے ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ مسافر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے کمروں سے باہر نکلیں اور کرنٹینہ سینٹر میں جو ہے وہ ان کو آرام سے گھومنے دیا جائے کیونکہ کرنٹینہ سینٹر میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ متعلقہ محکموں کے سیکڑوں افراد ملازمین جو ہیں وہ تائینات ہیں اور زلے انتظامیاں یہی کوشش کر رہی ہے کہ یہ اپنے کمروں سے باہر نہ نکلیں تاکہ جو وہاں پر ڈیوٹی پر معمور ہیں جو ملازمین ہیں جو اہلکار ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ بیماری کرونا وائرس کی منتقل ہو اور وہ باہر آ کر جو ہے وہ سکھر شہر میں پھیلے یہی وجہ ہے کہ یہ مسافر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کمروں سے باہر نکلنے دیا جائے ان کو آزادی سے گھومنے پھرنے دیا جائے ان کے رشتدار آئے تو ان سے ملنے دیا جائے تاہم اسی وجہ سے آج انہوں نے کھانے کے حوالے سے جو ہے وہ کہا ہے کہ کھانا ان کو ٹائم پہ نہیں ملا صفائی سترائی سترائی کی صورتحال جو ہے وہ ان کو وہ بہتر نہیں ہے تاہم اس احتجاز کے بعد اس واقعے کا فاری نوٹس لینا چاہیے اس سے پہلے کہ صورتحال سنگین ہو جائے بہت شکریہ سجاد پاشا اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اہم خبر یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس کے باعث ملک کا سب سے بڑا چیمبر بند کرنے کا اعلان کراچی چیمبر آف کومرس ایک ہفتے کے لیے بند کیا جا رہا ہے کراچی چیمبر آف کومرس چوبیس مارچ سے انتیس مارچ تک بند رہے گا کراچی چیمبر آف کومرس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسے متعلق مزید جانتے ہیں شیراز احمد سے شیراز بتائیے گا یہ فیصلہ صد حکومت کی جانب سے کیا گیا یا چیمبر آف کومرس کی گورننگ باڈی نے یہ فیصلہ کیا ہے جی بلکل کراچی چیمبر آف کومرس کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو خدشات اور مریضوں کی تعدادات میں کراچی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور احتیاطی سزا بھی اس کے طور پر کراچی چیمبر آف کومرس نے اپنے جو دفاتر ہیں وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے چوبیس مارچ سے انتیس مارچ سے جو ہے کراچی چیمبر کا دفتر جو ہے بند رہے گا تمام طرح جتنی کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ سب روک دی جائیں گی اور دوبارہ سے جو کام کا آغاز ہے وہ صیف مارچ سے کیا جائے گا اور تمام طرح جو دفاتر ہیں زوران بند رکھے جائیں گے شکریہ شراز آپ نے ہمیں آگاہ کیا خطرناک کرونا وائرس پھیلنے کا خچہ ہے پی آئیے نے تمام بین الاقوامی پروازیں ایک ہفتے کے لیے بند کر دی ہیں پابندی کا اطلاق آج رات آٹھ بجے سے ہوگا ترجمان پی آئیے کے مطابق بین الاقوامی پروازیں وفاقی حکومت کے احکامات پر بند کی جا رہی ہیں مقامی آپریشن جاری رہے گا پابندی کا اطلاق آج رات آٹھ بجے سے ہوگا ترجمان پی آئیے نے ایسا بتایا ہے بین الاقوامی پروازیں وفاقی حکومت کے احکامات پر بند کی جا رہی ہیں مزید جان لیتے ہیں حسین احمد سے حسین بتائے گا حکامات کے حوالے سے جی بالکل ملک بر میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے مریضوں میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی ہدایت پر جو ہے وہ پی آئیے کی جانب سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اکیس تاریخ یعنی آج رات سے لے کر اٹھائیس مارچ تک جو ہے وہ سات دن کے لیے بین الاقوامی پروازیں جو ہے وہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ تمام جو پروازیں ہیں ان کو اس لیے منسوخ کیا گیا ہے کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ مسلسل پھیر رہا ہے اور اس کے صدباب کے لیے جو ہے یہ پی آئیے کی بین الاقوامی پروازیں جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئی ہیں آج رات سے جو ہے وہ رات آٹھ بجے سے اس کا بقاعدہ اطلاق شروع ہوگا اور اٹھائیس مارچ تک جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت تک اٹھائیس مارچ تک یہ پروازیں بند رہیں گی ترجمان پی آئیے کا یہ کہنا ہے کہ پروازوں کی منسوخی کے باعث جو ہے وہ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ ہم معذرت خواہیں اور کسی بھی جو ہے وہ تبدیلی کے لیے جو کہ بوکنگ کی تبدیلی ہے اس کے لیے جو ہے وہ پی آئیے کی ہیلپ لائن پر کال کریں دوسرا عام فیصلہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے نائٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ فضائی حدود کی پابندی پر بھی غور کیا جا رہا ہے اس والے سے بھی انہوں نے تصدیق کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا غلام سرور خان کا کہ دو بجے سے اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کب تک جو ہے یا کتنے دنوں کے لیے یہ فضائی حدود جو ہے وہ بند کی جائے گی اسے کب شروع کیا جائے گا اور کب تک یہ ختم ہوگی عام فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر بعد ہی ہو جائے گا ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے غلام سرور خان کا کہ جو ٹرانزٹ مسافر ہیں ان کے وطن واپسی تک جو ہے عام فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا دوسری جانب جو برطانیہ سے تمام فلائٹیں جو ہے وہ واپس آ چکی ہیں جبکہ بہت شکریہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اسی پر مزید بات کرتے ہیں ترجمان پی آئیے عبداللہ خان سے بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بتائیے گا کہ پابندی کب سے کب تک کے لیے ہوگی ابھی بہت سارے ملکوں نے آلیڈی بہت سخت سن کی سفری پابندی آئیت کر دیتے ہیں برطانیہ برطانیہ یورپ کے اوپر یا کینیڈا کے اوپر یا خاص طرح پر گلپ کے ملکوں کے پتہ ہوں اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ کو بتائیے کہ حکومت پاکستان کا ایک انسٹرکشن تھی کہ سب پاکستانے کے پاکستان آئیں گے ان کے پاس تو کرونا کا ایک ٹیسٹ نیگیٹیف ہونا چاہیے دونوں کے اوپر پیسنجر لوڈ راک ہو رہا تھا بکاوز یہاں سے آنا اور جانے والا دونوں ترسلنگ ساتھ تو اس کی پر حکومت پاکستان نے ہمیں احطائر جاری کی کہ آپ سائٹ آفرشنز پر چلسے کے لیے ماتل کر دیں اور اس دوران دو چیزیں ہوں گی ایک تو یہ ہوگا کہ پالیسی کے پر بھی جو حکومت دیگر کو ریویو کرنا ہے تو وہ تمہارا کر کے بتا دے گی اور دوسرا یہ کہ اس دوران ہوففلی جو کرونا کا پھلاو جو بہت زیادہ اس ٹائم پر علاوننگ حد تک زیادہ ہو گیا اس کی پر بھی شاید دور سے کلٹر ہو سکے آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ اس ٹائم پر ہمارے گل ساؤڈ اریبیا اور ایون کینیڈا اور نہیں ہیں تابندیان جو ہے ان کا اطلاع کہہ کر تیس مارچ تک کیا اس ساتھ سے ہماری تابندی اٹھائیس مارچ تک ہے ہففلی اٹھائیس مارچ سی بعد اگر سیچوشن بہتر ہوتی ہے کیونکہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ہوتی ہوگی تو اس کے لیے ہم اس کو ریویو کریں گے پاک دوبارہ ترجمان پی آئی اے عبداللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ ناجین آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پاک فوج کو سیول انتظامیہ کی مدد تیز کرنے کے احکامات دے دیئے ہیں کہتے ہیں انفرادی طور پر کرونا وائرس سے اپنا بچاؤ کرنا در حقیقت اجتماعی حفاظت کی بنیاد ہے کوئی بھی خطرہ اگزمادار اور پرعظم قوم کو شکست نہیں دے سکتا جیسا کہ چین نے کر دکھایا اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھئے نمٹنے کے لیے پاک فوج متحرک نیشنل کارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس اور وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا پاک فوج کے لیے بڑا حکم آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج کو سیول انتظامیہ کی مدد تیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے آرمی چیف نے کہا کہ ہر انفرادی حفاظتی قدم اہمیت کا حامل ہے پہلے انفرادی طور پر ایک ذمہ دار شہری بننا ہے تاکہ اجتماعی سطح پر حکومت اور اداروں کی کوششیں کامیاب ہو سکیں آرمی چیف نے کہا ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ حکومت اور محکمہ سہت کے وائرس کے حوالے سے ہدایات پر عمل کرے ایسا کرنے سے ہی قومی کوشش کامیاب ہوگی سپہ سلار کہتے ہیں پاک فوج وائرس قوم کی حفاظت کے عمل کو مقدس فریضے کے طور پر انجام دے گی انفرادی نظم و ضبط اور باہمی تعاون تمام اداروں کی کوششوں کو یکجا کرے گا اس میں ہی قومی کامیابی ہوگی کرونا وائرس کا خطرہ اور روش پر مگر والٹن ائرپورٹ پر تربیاتی آپریشن مکمل طور پر بند نہ ہو سکا سیول ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ اسی فیصے تربیتی کلاسز بند کر دی گئی ہیں شاہد چادری کی ائرپورٹ دیکھئے کرونا وائرس کا خطرہ آ روش پر مگر والٹن ائرپورٹ پر تربیتی آپریشن مکمل بند نہ ہو سکا سیول ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ والٹن ائرپورٹ پر اسی فیصد کلاسز بند کر دی بیس فیصد چل رہی ہیں بیس فیصد چلنے والی کلاسز میں وہ طلبہ ہیں جن کے دو سو گھنٹے پورے ہونے والے ہیں سیول ایویشن حکام کا موقف ہے کہ تربیتی پروازوں میں دو افراد ہوتے ہیں اس لیے ان پر پابندی آئید نہیں کی جب پہلے دو افراد چلے جائیں تو اس کے بعد اگلے دو افراد کو آنے کی اجازت دیتے ہیں سیول ایویشن حکام کے مطابق والٹن ائرپورٹ پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی سفاری پروازیں گزشتہ روز ہی بند کر دی گئی تھیں اس کی اس عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے قومی ائرلائن بھی حکومت کے شانہ بشانہ ہے سی ایو پی آئی ارشد ملک نے کہا ہے کہ قومی فریضے کی ادائی کے لیے تمام تربیسائل بروے کار لانے کے لیے پرازم ہیں ایسے میں تمام قومی ادارے حکومت کی ہدایات پر بھرپور عمل کر رہے ہیں قومی ائرلائن بھی اس مقدس فریضے میں حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے چیف ایکزیکیٹیف آفیسر پی آئی ارشد ملک کا عوام کے نام خصوصی پیغام کہا ملک ہنگامی صورتحال سے دوچار ہے ایسے میں پی آئی اے بطور ادارہ قومی فریضے کی ادائیگی کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کے لیے پرازم ہے انہوں نے کہا پاکستانیوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے خالی جہاز سعودی عرب بھیجے اور وہاں سے ظاہرین کو واپس لے کر آئے میں نے بزاتے خود پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ایویشن منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی سعودی انبیسٹر سعودی منسٹر اور ہر قسم کے فارن آفیس فارن سیکریٹری فارن منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی اور ہم نے ایکسٹرا فلائٹ اچھ لائیں نہ صرف سعودی عرب سے اپنے ظاہرین کو واپس لے کر آئے بلکہ آج بھی جبکہ دنیا کی باقی ائرلائنز گلف اور یو ایسے آپریٹ نہیں کر رہے ہیں ہم خالی جہاز یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور ان سارے پاکستانی مصافروں کو لے کے آ رہے ہیں جو کہ بیچارے اپنے ملک میں آنے کے لیے بیتا ارچد ملک کا کہنا تھا کہ پی آئیے مشکل کس گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے پیشے نظر ریسورانٹس کیفے اور بازار بند کر دیے گئے ہیں چیف سائنٹیفک آفیسر سر پیٹرک رویلنس نے ملک بھر میں پانچ ہزار کرونا مریضوں کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے انہوں نے حکومتی ہیلتھ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر درست حکمت اعملی نہ اپنائی گئی تو برطانیہ میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ ہے بیورو چیف یوکے گولام حسین آبان ریپورٹ کریں گے برطانیہ بالخصوص لنڈن میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت نے شہریوں کو ایک ماہ تک بیرون ملک سفر کرنے سے منع کر دیا ہے حفاظ تیقدمات کے پیش نظر ملک بھر میں سینما گھروں کو بند کر دیا گیا اور متعدد عوامی اجتماعات کو منصور کرونا وائرس کی وبا سے اگلے کئی ماہ تک متاثر رہے گا بڑی تعداد میں آبادی لپیٹ میں آنے کا خدشہ ہے جس کے باعث کئی لاکھ افراد ہسپتالوں میں داخل ہو سکتے ہیں اخبار کے مطابق نیشنل ہیلس سرفسز کے سینئر حکام کو دی گئی ایک خفیہ بریفنگ میں انکشاف کیا گیا کہ دوہزار اکیس تک وبا کے جاری رہنے کی صورت میں کرونا وائرس برطانیہ کی بڑی تعداد میں آبادی کو متاثر کر سکتا ہے اخبار کے مطابق دستاویز میں کہا گیا کہ وبا اروج پر پہنچنے کے ایک ماہ کے دوران اہم ذمہ داریاں ادا کرنے والی افرادی قوت کی کئی لاکھ افراد کے بیمار پڑھنے کا خدشہ ہے کاروباری زندگی مفلوج ہونے کے بعد برطانیہ بھر میں لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں تاہم بیشتر لوگ گھر سے کام کرنے کو ترجیحی دے رہے ہیں برطانیہ حکومت وائرس کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہے اب یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ حکومتی احکامات پر عمل کریں تاکہ اس موزی وائرس پر کابو پایا جا سکے کرونا وائرس کی شدت میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت دو لاکھ پچاس ہزار کے قریب افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور دس ہزار سے زائد امبات باقی ہو چکی ہیں علماء کرام کے احکامات کی روشنی میں ایس لندن کی تمام مساجد کو بھی عبادات کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں سلیم سابری کی ریپورٹ میں برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح ایس لندن میں بھی تمام مساجد کو عبادات کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے تمام مساجد میں آج جمعہ کی نماز ادا نہیں کی گئی مدارس میں بھی درس و تدریس کے کام کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے لوگوں نے اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کی اس موقع پر مسلم کمیلوٹی کا کہنا تھا باکہ مشکل گھڑی میں ہم سب کو مل کر حکومت کے ساتھ تعامن کرنا چاہیے اور مساجد اور ایسے عوام اجتماعات سے پرہز کرنا چاہیے گورنمنٹ اور جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بہت اچھا فسرہ کیا ہے کیونکہ برطانیہ میں ایک سو چوالیس عماد ہو چکی ہیں تو انہوں نے فار ٹائم بینگ جو مساجد کو بند کیا ہے یہ ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے کیونکہ جیسے یہ کرونا ویرس ختم ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اب دوبارہ اپنے مساجد کے طرف روکار لیں گے جو مسجد بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اچھا فیصلہ ہے لنڈن میں جو برطانیہ میں وان فورٹی فور بندے فوت ہو گیا اور ففٹی ٹو اور برطانیہ میں ہوئے ہیں لنڈن میں تو جو ان کا فیصلہ مسجدیں بند کرنے کا اچھا فیصلہ ہے ہمیں ان سے تعمل کرنا چاہیے اور ان کا کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے اس وقت کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے دو لاکھ پچاس ہزار سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اگر برطانیہ کی بات کی جائے تو یہاں پر اب تک ایک سو چوالیس کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور سب سے زیادہ اموات لندن میں ہوئی ہیں جن کی تعداد باون ہے وزیراعظم بورس جونسن نے گزشہ روز پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ عوام کے ٹاون سے ہم بارہ ہفتے کے دوران اس وائرس پر قابو پا لیں گے پولیس کی جانم سے یہ ہدایت ہیں کہ کچھ جرائم پیشہ افراد اپنے آپ کو این نیچ ایس کا اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر لوٹ مار کرتے ہیں اس قسم کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے ٹیپل نائن پر پولیس کو فوری طور پر اطلاع دی جائے ٹرانسپورٹ فار لندن نے چاریس کا قریب انڈر گراؤنڈ سٹیشن بند کر دیئے ہیں گزشہ روز سے یہ اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ شاید لندن کو لاکڈون کر دیا جائے اور آرمی ٹیک آور کر لے لیکن ابھی تا کس معاملے پر حکومت کی جانب سے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے سلیم سابری نائنٹی ٹو نیوز لندن کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد اور عبادات پر پابندی کے حوالے سے برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ انسانی جانب سب سے پہلے ہے جس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت اقدامات کی تاعت کرتے ہیں لندن اور برمنگم میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا جمعت المبارک میں جو ہم مسلمانوں نے قمت برطانیہ کے پرزور التماس پر جو آج گیادنگ نہیں کی ہے میں کہہ تو یہ عمل خوش آئند ہے اور اس کے لیے یہ ہماری کمیونٹی ہے یہ باعث تحسین ہے اور فخر کی بات ہے کہ آج ہم اگٹھینی ہوئے اور اس سے ہم اجتناب کر رہے ہیں اس میں ایک بات جو سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ کرونا وائرس جو پھیر رہے اس میں کمی واقعہ ہوگی اور یہ ہمارے لئے سیفٹی ہے اور ہمارا مذہب یہ اسی بات کا درست دیتا ہے کہ جو ایسی وبا اگر پھیل جائے تو اس سے ہی شناب کیا جائے جو میل ملاپور ملن جو کم کیا جائے یہاں پہ ہم نے جمعہ کا جو نماز ہی وہ ملتوی کر دی ہے وجہ اس کی کہ اس وبا کی وجہ سے کہ جس کے اندر ساری دنیا مبتلا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ متعددی مرض ہو پھیلنے والا مرض ہو اس مرض سے بچنے کے لئے حکومت وقت جو بھی تدابیر اختیار کرے اسے کے اوپر عمل کرنا ہر آدمی کے اوپر جروری ہوتا ہے تو اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے برمنگم کے اندر عام عمومی مساجد کے اندر جمعہ کے اجتماعات وہ ملتوی کر دیئے گئے ہیں تاکہ ہر ایک انسان کی جان کی حفاظت کی جائے سکے انہیں اس متعددی مرض سے کرونا وائرس سے بچایا جا سکے تو اس لئے تمام مسلمان سے اپیل ہے کہ اپنے گروں کے اندر نمازوں کا احتمام فرمائیں اور ذکر و ذکر کی پبندی فرمائیں اور جتنی بھی آفات سے بچنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں انہیں ضرور صبح و شام کے اپنے معامولات کے اندر لے کے آئیں اور حکومت جو بھی اس کے اوپر ممکنہ اعلانات کرے اس کے اوپر پوری پبندی کے ساتھ کاربند رہنے کی کوشش فرمائیں یہ جو کارونوائرس بیماری پھیل رہی ہے تمام دنیا میں اس کی جو میڈیکل اڈوائس ہے اس نے یہی کہا کہ اجتماعی عمل جو ہیں وہ لوگ چھوڑ دیں اور مساجد میں کیونکہ عام طور پر بڑے عزرات بچے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں بیماریوں والے بھی تو اس وجہ سے جو ہے مساجد کے انتظامیہ لوگوں نے اس بات کو سوچا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب خدا اور اس کے رسول نے یہ بتا دیا کہ تمام زمین تمارے لیے عبادت کے لیے پاک کر دی گئی ہے تو جو مناسب جگہ ہو اقلیل طور پر پڑھ لیں جو علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام مساجد کو اور پریئر کے لیے جو ٹائمنگ اس کو کلوز کیا جائیں اور آج جیسے کہ جمعہ کی نماز کو بھی انہوں نے بند کی ہے تو ہم لوگ ان کی تعاید کرتے ہیں یہاں پہ علماء اکرام نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے جس کے تعاید مساجد کی نماز کو کینسل کیا جائے ان کو ٹیمپراری طور پر انہوں نے روکا ہے جس پہ ہم سب لوگ خوش ہیں پریشانی تو ہے دینی لحاظ سے لیکن خوش ہیں کیونکہ صحت کے لیے اور زندگیوں کے لیے سب کے لیے امپارٹنٹ ہے اور انشاءاللہ بہت جال ہم اپنی نمازیں مساجد میں دوبارہ اطاہ کر سکیں گے جہاں کرونا وائرس کے خوف اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں خوش ربا اضافہ بھی کر دیا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں تین گناہ سے بھی زائد اضافے نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جامتے ہیں چوہدری نسار گلشن کے رپورٹ میں کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے خدسے کی وجہ سے لوگوں میں اشیاء خورنوش کو زخیرہ کرنے کا رجحان بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے بڑی سپر مارکیٹس میں سیلفیں خالی تو ضرور نظر آئیں گی لیکن قیمتوں میں اضافہ نہیں نظر آئے گا لیکن کسی بھی پاکستانی ہندوستانی یا بنگالی نیات کی دکان پر جائیں تو اشیاء تین گناہ سے زیادہ قیمتوں پر فروقت ہوتی دکھائی دیں گی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے عام شہری شدید پریشان نظر آتے ہیں اللہ ہی ان کو سمجھائے اور کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کچھ بندے ہماری پبلک آتی ہیں وہ آکے دکان دار کو بولتے ہیں کہ اس نے پرائزیں آپ کر دیا اگر ایک دیکھ رہے ہیں کہ یہ میٹ لے رہے ہیں پیچھے سلائٹر ہوس والے اگر پرائز آپ کریں گے تو انتصالی یہ بھی پرائز آپ کریں گے یہ چیز آپ ہوئی ہے ایسے آپ کرتے ہیں اکا شوئی دے انوائسز یہ چیز ساری خرید ہے وہ جنے گوشت ہے چوزہ ہو گیا اس موقع پر دکانداروں کا کہنا تھا کہ سپلائی میاں کمی کی وجہ سے ہول سیلرز نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا جس سے قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا پیچھے سپلائی ہے سپلائی آ نہیں رہی نہیں آ رہی ہے وہ کم بیج رہے ہیں وہ پرائز اوپر کر کے بیج رہے ہیں پیچھے سے وہ سب کو بلیک میل کر رہے ہیں اچھا یہ مملہ کس طرح حال ہو سکتا ہے کوئی پتہ آ رہی ہے سپلائی اس کی ریزن یہ ہے یہ اضافہ چاہے ہول سیلرز نے کیا ہے یا دکانداروں نے اس کا اثر عام شہری پر پڑا ہے جبکہ ہم جنہیں غیر مسلم کہتے ہیں انہوں نے اس کڑے وقت میں قیمتوں میں اضافہ نہ کر کے شہریوں کو رلیف دیا چودری نصار گلشن نائنٹی ٹو نیوز لیوٹن فیڈرل ڈرگ اتھارٹی یو ایس اے نے کرونا وائرس کے علاج کے لیے پاکستان نے نیجاد برطانوی ڈاکٹر کی تجویز کردہ میڈیسن کو اپروول دے دی ہے ہماری نمائندی راجہ واجد سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سلمان شاہد کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں جیہاں بالکل کرونا وائرس جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور تقریباً اڑائی لاکھ سے زیادہ لوگ اس وائرس میں مبتلا ہیں اور دس آزار سے زیادہ زندگیاں کو یہ نگل چکا ہے پوری دنیا میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ خوف و عراس میں مبتلا ہیں اور کیوں نہ ہوں خوف و عراس میں مبتلا تقریباً چار مہینے ہونے والے ہیں اس وائرس کو اور پوری دنیا میں ابھی تک کوئی بھی ایسا ایسی چیز ایسی میڈیسن ایسی ویکسین اجاد نہیں ہوئی تمام ڈاکٹرز کنسلٹنٹ سرجنز ایون سائنٹس جو ہے وہ سر جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اس کے لیے کوئی چیز ایسی کوئی ویکسین اجاد کی جائے جس سے اس کا خاتمہ ہو لیکن ابھی تک کسی کو کوئی خاطرخہ کامیابی نہیں ملی ہے تو کل فیڈرل ڈرگ آثارٹی یو ایس اے نے ایک میڈیسن ہے جس کو لائسنس دیا ہے ہائیڈرو آکسی کلوروکوین جی ہاں ہیچ سی کیو اس کا نام ہے اس کو لائسنس ملے کہ یہ ایفیکٹیو دعا ہے اسے کرونا اوائرس کی تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاید صاحب جو کہ کنسلٹنٹ فیڈشن ہے اور این ایچ ایس کے ریجنل نورتھ ویس کے ریجنل ڈائریکٹر بھی ہیں اور ڈاکٹر سلمان شاید صاحب ان میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں فخر ہے کہ یہ پہلے پاکستانی ڈاکٹر ہیں کہ جنہوں نے اس دعا کے بارے میں اس میڈیسن کے بارے میں یہ میڈیسن جو ہے یہ ایفیکٹیو ہو سکتی ہے اس وائرس پر اس وائرس کے لیے تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ سرچ کیا اور کیسے ان کو پتا چلا کیسے انہوں نے جانا کہ واقعی یہ میڈیسن جو ہے یہ ایفیکٹیو ہو سکتی ہے اور انہوں نے جو میڈیسن میڈیکیشن ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ پروپوزل بھیجی تھی اور اسی سلسلے میں کل ان کے پاس جواب بھی آیا ہے اس کا یو ایس اے سے اسلام علیکم ڈکٹر صاحب علیکم جیتر صاحب میرا پہلا سوال یہی ہے آپ سے کہ ماشاءاللہ جس کی آپ نے اس میڈیسن کی یہ ہیڈس سی کیو ہائیڈر آکسی کلوروکین کی اپنے پروپوزل دی تھی کہاں سے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے آپ نے دیکھا اور کتنی آپ نے اس پر سرچ کی اور اس کا کیا رسپانس آپ کو ملا کر چھوڑا سا بتا ہے ہمارے دیکھنے والا ہیڈس سی کیو ہائیڈر آکسی کلوروکین یا کلوروکین اس کا جو مولیکیول ہے وہ اور گلاس سیونٹی یئرز مارکٹ میں آویلبل ہے یہ وہ میڈیکیشن ہے جو کہ ہم ورلڈ وار ٹو کے بعد سے یوز کرتے رہے ہیں ملیریا کے اندر آرثرائٹس کے اندر اور کچھ اور اسکن کنڈیشنز کے اندر یہ وہ میڈیکیشن ہے جو ورلڈ ویڈیشن نے اس کو ایسنشل میڈیکیشنز کی لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن نے اور اس میڈیکیشن کا سیفٹی پروفائل یا سیفٹی ڈیٹا for the last 70 years آویلبل ہے میری لاس ویک جو ریکمینڈیشن یا جو پرپوزل تھا وہ اس ہی سیفٹی پروفائل کے اراؤنڈ تھا کہ ابھی ہم اس سٹیج میں کرونا وائرس کی یہ پینڈیمک سیچویشن ہے پوری دنیا اویسلی سے افیکٹی ہے اور وائرل انفیکشن کا ٹیکنیکلی کوئی علاج ہوتا نہیں ہے اب آپ کا جو کونسپٹ میں نے امپلائے کرنے کی کوشش کی بیس آن دی رسرچ بیس آن پریویس سٹیڈیز بیس آن دی چائنیز لیٹریچر بیچ واس آویلبل کیونکہ وہاں زاہر بات ہے پہلے افیکٹی تھا اور وہاں پہ بے شمار لوگ جو افیکٹ ہوئے تو چائنہ نے انیشیٹیو لے کے اس چیز کو سٹارٹ کیا لیکن انہوں نے ایک جو کونسپٹ ڈیزائن کیا تھا اس کو میں نے دوبارہ رسرچ کی اور اس کا لیٹریچر ریویو کرنے کے بعد میں نے یہ پرپوزل دیا تھا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایسی کنڈیشن میں جب آپ کو خدشہ ہو یا آپ یہ محسوس کریں کہ یہ کنڈیشن کسی کو افیکٹ کر رہی ہے اور کوئی انفیکشن ہوا ہے اور سیویریٹی کی طرف جا رہا ہے تو یہ اوور آل وائرس کی ملٹیپلیکیشن کو یا وائرل انفیکشن کی سیویریٹی کو یہ میڈیکیشن کم کر سکتی ہے ریسنٹ لیٹریچر جو اگین پبلش ہوا ہے وہ دیٹا یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ میڈیکیشن ٹرائی کی گئی ہے وہ ان میں ریکاوری جن کو یہ میڈیکیشن نہیں دی گئی اور یہی بیسکلی ریزن تھا کہ کل ڈانل ٹرمپ نے جو ہے وہ فیڈرال ڈرگ آثورٹی کے تھرو اس چیز کو انناؤنس کیا ہے کہ اسلام میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسرا کا بھی خیال رکھیں مساجد میں لوگ جاتے ہیں جو کہ انویل ہیں جن کو خانسی ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو پریوریٹی دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے جائیں گے میں یہ بتانا چاہوں گا جب آپ خانس رہے ہیں وہاں پہ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ خانسی کی وجہ سے وہ ڈروپلٹ اسی فرش پہ اسی کاپٹ پہ گریں گے اور آپ کے بعد آنے والا کوئی اور شخص جب اسی جگہ پہ نماز پڑھے گا تو اس کو انفیکشن پھیل سکتا ہے تو پلیز یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس کا خیال رکھیں اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں ویٹیمن سی کا استعمال زیادہ رکھیں زنگ کا استعمال زیادہ رکھیں یہ سارے پروون ٹیسٹڈ میتھرڈ ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی وائرل انفیکشن کو آپ کام کر سکتے ہیں ایک اور ضروری کوئیسٹن کہ جو ایک بندہ اگر افیکٹڈ ہے وہ نکل گیا کرونا وائرس سے ٹھیک ہے ریکوورڈ ہو گیا ہے لیکن ٹیکنکلی سپیکنگ اگر ایک دفعہ آپ کو انفیکشن ہو جائے اور آپ کے اندر وہ انٹی باڈیز ڈیویلپ ہو جائیں تو آپ کو وہ انفیکشن فوراں نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ پوسیبیلیٹی رہتی ہے کیونکہ وائرس کی دو سٹرین ہیں ہو سکتے آپ کو ایک سٹرین سے انفیکشن ہوا ہو اور دوسرا سٹرین آپ کو دوبارہ جگڑ لیں تو اسی لئے اتیاد پھر بھی ضرورت ہے اور کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ انفیکشن ایک نیا انفیکشن ہے پوری دنیا میں اس کی کسی کے صحیح معنی میں جانکاری نہیں ہے تو آپ نظریں اپنی رکھیں نیوز کے اوپر نظر رکھیں کہ کیا چیزیں نئی آ رہی ہیں اور کیسے ہم اس کو ڈے بائی ڈے اس کو بہتر طور پر لے کر سکتے ہیں فائنلی اس کے لئے کوئی میڈیکیشن ابھی جو ابھی کچھ پتہ نہیں چلا ہے کہ ہے افیکٹڈ بندہ یا نہیں ہے تو اس صورتحال میں اگر اس کو کوئی بخار یا اس طرح کی سمٹمز ہیں تو کیا کونسی میڈیسن دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے یا مائل خاسی ہے یا سور تھروٹ ہے مائل سمٹمز ہیں کیونکہ ایٹی پرسنٹ آف دے انفیکشن آر مائل تو موڈریٹ انفیکشن جو کہ گھر پہ مینیج ہو سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پیراسیٹمول لیں ویٹیمن سی کا استعمال کریں اپنا خیال رکھیں ڈائیٹ وائز اور انشاءاللہ یہ کچھ دنوں کے اندر انفیکشن کو بہتر ہونا چاہیے جو ریڈ فلیک سائنس ہے جس بیسس پہ آپ کو ڈاکٹر کو امیجیٹلی کنسل کرنا چاہیے وہ یہ کہ اگر آپ کو شوٹنس و بریتھ ہو رہی ہو یا ایسے پیشنس جن کو ڈائیبیٹیز ہو جن کے ہارٹ پرابلم ہو جس کو کڈنی فیلیر ہے یا جو کیمو میڈیکیشنز کے اوپر ہیں یا ہمارے سینئر سیٹیزنز جو ہیں یا جو بزرگ اپرات ہیں پرٹیکلرلی اوور سیونٹی یرز ان کو بسیکلی ڈاکٹر سے فورا رجوع کرنا چاہیے اگر ان کو ایسی کوئی بھی سیمٹمز ہوں جس میں بخار ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا بریتھنگ ایشوز ہو رہی ہوں اٹلی بھر میں فضائیں اللہ اکبر کی صداوں سے گنج اٹھیں کرونا وائرس کے وجہ سے مساجد میں نماز کی بندش پر مسلمانوں نے گھروں کی چھتوں اور گیلریوں میں نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں نماز مغرب کے بعد محلق وائرس انجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں دیکھتے ہیں تنویر ارشاد کے ریپورٹ محلق کرونا وائرس نے دنیا بھر میں دہشت پھلا رکھی ہے اٹلی میں وائرس سے سب سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے جن کی تعداد چار ہزار سے زائد ہے پورے اٹلی میں گزشتہ دو ہفتے سے لوگ ڈاؤن جاری جبکہ عوامی اجتماعات پر سخت پابندی ہے جس کے باعث عبادت گاہوں میں تالے لگ گئے مساجد میں آزان اور گرجہ گھروں میں گھنٹیاں بجنا بند ہو چکی ہیں اٹلی کی مسلم کمیونٹی نے اللہ تعالی سے موفی اور دنیا کو اسموزی مر سے نجات دلانے کے لیے گھروں کی بالکنی اور سہن میں آزانیں دینے کا فیصلہ کیا نماز کے بعد پوری دنیا کو اسموزی مر سے نجات دلانے کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا مسلم کمیونٹی نے اپنی دعاوں میں اسموزی مر سے نبردازمہ ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعایں کی جس کی نہ صرف اطالبی عوام بلکہ مقامی میڈیا نے بھی تعریف کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اٹلی کے شہر روم میں نجی ائرلائن نے تین سو پاکستانیوں کو کرونا وائرس فری سرٹیفیکٹ نہ ہونے پر آف لوڈ کر دیا مسافروں کا ائرپورٹ پر شدید احتجاج حکومت پاکستان سے معملے کا نوٹس لینے اور ائرلائن کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کر دیا تنویر ارشاد کے رپورٹ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مختلف ممالک نے مسافروں کی عام دورفت کے حوالے سے قوانین میں سختی کر دی اٹلی میں میلان وینس اور بلونیا کے ائرپورٹس کے کرونا ریڈ زون میں آنے کے بعد دنیا کی ایک کئی ممالک نے اپنی فضائی سروس موطل کر دی ہے تاہم روم کے فیومی چینیو ائرپورٹ سے چند ائرلائنز کی عام دورف چاری ہے گزشتہ روز عملے نے تقریباً تین سو پاکستانی مسافروں کو بورڈنگ پاسس دینے سے انکار کر دیا اور موقف اپنایا کہ وہ کرونا فری سرٹیفکیٹ لے کر آئیں مسافروں کی جانب سے ائرلائن کے عملے کو بتایا گیا کہ یہ قانون اب 21 مارچ سے لاغو ہوگا اور اس میں ایک دن باقی ہے تاہم ائرلائن نے مسافروں کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا مسافروں کی جانب سے پاکستانی سفارت خانے سے بھی رابطہ کیا گیا تاہم نیجی ائرلائن نے حکومت کی جانب سے نوٹفکیشن محصول نہ ہونے کا کہا اور شدید احتجاج کے باوجود پاکستانی مسافروں کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا اٹلی کے دیگر شہروں سے فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے جنوبی اٹلیس میں دور دراز علاقوں سے آئے پاکستانی لاکڈاؤن کے باعث ائرپورٹ پر پھنسے رہے پاکستانی مسافروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے دیگر شہروں سے فلائٹس کی بندیش کے بعد بہت مہنگی ٹکٹس خریدی تھی تاہم ائرلائن کے عملے کو حکومتی نوٹفکیشن کی خبر دکھانے کے باوجود انہیں آف لڈ کر دیا گیا مسافروں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ائرلائن کے خلاف کاروائی کریں اور انہیں ٹکٹس کا ریفنڈ دلوایا جائے یہ سارے لوگ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تئیس طریقے ہم آپ کو بورڈنگ دیں گے جب آپ کی گوربن حملہ لاؤ کرے گی اگر وہ ٹیسٹ کی شرط نہ ہو تو یہاں پہ بورڈنگ ختم ہونے میں اب تقریبا کہلیں کہ تقریبا ایک گھنٹہ باقی ہے اور یہاں پہ سارے جو لوگ جو پریشان ہیں تو ہماری التماس ہے پاکستان کے تمام اداروں سے پاکستانی ایمیسی سے اور جو بھی کنسرن تھارٹیز ہیں ان سے ہماری التماس ہے کہ ان سب بندوں کو مشکل سے نجات لائی جائے اور ان کی بورڈنگ شروع کروائی جائے دوسری جانب ٹیول ایجنٹس کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کرونا فری سیٹیفکیٹ کی شرط میں ابھی ایک دن باقی تھا تاہم ائرلائن نے آئی اے ٹی اے کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے آپ دیکھتے ہیں نائیٹو ٹو نیوز یوکے ہمارنوگ